ولیم محافظم وقائد ومناصرم ودلیلم آئینا عطاوت اس کے نحو ورزا قبط ونمت ریحاب طول اللہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد آل محمد یزمت و آواز بلن صلوات وآل محمد محمد و آل محمد مجلسِ ازادی قبولیت واسطے سارش رفعہ ملکہ عزتِ سعاداتِ خندہ پشانینا صلواتِ تلاوت فرمائے اللہ سلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے بچے اندیں بہتری مستقبل واسطے خوبصورت سلوات پڑھو آل محمد اللہ اللہ سلی علی محمد و آل محمد نعرے تکبیر اللہ ماشاءاللہ کافی تو زیادہ سہبان اسلام تشریف فرماؤ بڑا بابرکت اور نیک مہینے پھر چورند خالق دنا پوری کائنات کو رزق دے وانا لے خالق دنا پوری کائنات دے خیال رکھانا لے مالک دنا جتنے مسلمان شیعہ سننی تشریف فرماؤ کوشش کرو اچھی آواز میں چھو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرے حیدرین یا علی علیہ السلام ختم قرآن دا سواب ہے میرے امام دے پاک اسم جرہ میں کوئی گواری چھوڑنا پھر اے ہک دا لکھے لکھی ماہ رمضانے یقینن ہک دا فاسنین دے پاک بابی دنا چیز ہو لکھ ختم قرآن دا سواب تل ناما جمال ترجو سے سارے سہوان ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرے حیدرین یا علیہ السلام حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت بے شمار بے شمار دعا ہے جتنے حاضر ہو اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرماؤں جیڑے اپنا قیمتی کربار اپنے ارام و اسائش دنیاوی مصروفیات چھوڑ کے اس گرمی بادشاہ دی ذکرے چھو مالک اس مجلس دی برکت دہ صدقہ اللہ توڑے شرائی حاجات قبول فرماؤں اللہ رب العزت بانیان مجلس انتہائی واجب الہترام سید زادہ دہ احتوام خرچ خراجات لنگر نیاز زاکرین خطاب میں حقیق دی نوکری مالک اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماؤں اللہ اس دھرتی اس خطے دی مولا محافظت فرماؤں اللہ زمانے اس تو کس حدو محتاج میں بنا مجلس دو مقصدی دعا ہوں دی اس واسطے میں دعا مانگی یہ تو ساہمی نام کی مالک سخار یہ دعا قبول فرماؤں مالک بانی مجلس دی تو حقیقات کے چیزہ فرماؤں انہ ساریاں دعا دی قبولیت واسطے ایک سلوات باواز بلند پڑا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت خوبصورت پرسا میرے بھائی بڑے سونے اندازج مولا کائنات پاک سیدہ پرسا تو لے قبول فرماؤں اجارت ہے میں چند لمحے جنر دیوار سندھا ذکر کروں ماہ حسین سلامت رکھے ایک سلوات سارے سوائیوان مجھے آواز میں مٹھو میں ہی بات نہیں سوئے سلامت رکھے ایمال شاہ ایتام اللہیم امن الوجیم بسم اللہ احرام امن رحیم بلن سلوات بڑھا امن ماد سلوات امن رحیم اللہ 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 وَاللَّوْكَ بَطْلِينَ مُتَّقِينَ وَجَلَّتُ لِينَ مَوَغَدِينَ سَلَوَات گرمی واقعی بہت زیادہ ہے لیکن سلوات پڑھنا نال گرمی ختم ہو سکتی ہے خلوص نیتنا لگر آلے محمدی عظمت سلوات پڑھنا نی زبانہ میں پر خلوص اصلہ توسلہ احمد 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 وَاللَّوْكَ بَطْلِينَ حیاء کا جمن کھلا ہے حسین کے صدقے آپ آدھروں بسم اللہ صلی اللہ اللہ انہا ہتھوں کو کسے کمینے تو محطات میں کرے تھکمہ ننائی کے بچری تقاض ہے عادتا نہیں عبادتا شاہ جی خطبے دے بعد ناندہ ذکر کرنا مناسب سمجھنا جنا دی جنتی دا صدقہ اللہ پوری کائنات بنائی تو لے صدقہ اس دا جرمیل سے یا علی کوئی منہ تا بھی علی علی کوئی ناملے تا بھی علی علی کون علی کتنی عزت دمالک علی کتنا بلانگ علی شاہ جمال علی اوجد ویڑے دی تہذیب دنا قرآن ہوئے بلائی جو بول سکتے ہو مجلس ہے اے حد سالہ کسے دے محطات نہ ہوئے آئیلی کائنات جہک مدینہ علی سید تو لے دارے کتنی عزت دے مالک ہے اد کر اہیا کا چمل کھلا ہے حسین کے صدقے جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے میرے پاس دیکھیں جب وہ سکتے ہیں تھا جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے اد کریا لگا کے ہر کو گلے سے کہا یہ غازی نے اے تو بھی میری عزت سے بچا ہے حسین حسین سلام جوانی یہ نصیب ہو آباد رہو بقلہ مادشاہ مالک صحت کاملہ ادلاتا فرمی سادات دی جتی دا صدقہ ہے سادات دی جتی نالائن دا صدقہ ہے اچھا سنکھ سارے ہاں دی طبیعت ہیں اس لئے صاحب آن دعا فرمین دے پہو مولے کہنا تو سلامت رکھیں ارکر یا حیاء کا چمل آب آگروں سونے لگتے ہیں جنہیں پھر لائے لیے لیے چھو مچن میں دے ہو جمعے قلعہ حسین کے صدقے جہاں کو رزق ملا ہے حسین جہاں کو رزق ملا ہے حسین جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے ارکر یا لگا کے ارکو گلے ایسے کہا یہ غازی نے اے تو بھی میری عزت سے بچا ہے حسین سباہ پاڑی دندگی ہوئے سلامت رو بہت سکریہ مالک کون مکان تک سلامت رکھے چوڑاں دا خالق تولیت خاص کرم فرما ہوئے ماہ حسین دی تو کوئی کس حدر محتاج نہ بڑھا اے بڑے سونے موضوع تُسھا سونے ایک موضوع میں بھی پڑھنے چاہنا آج دی مجلس ہے چھا سوالک نبی افتر صحیح جی کسیدہ شروع کرنے لگا سوالک نبی ہر جمرات تربلا حسین دی مزارت پہنچ کے جی بھئی بسم اللہ پھر سنو سوالک نبی ہر جمرات وفد بنا کے کٹھے ہو کے کریم کربلا شکری آدھا کرنے لگا جو حسین تیسا کو بچایا ہے انہی گرمی اجتا لی دعائی کافی ہے مولت تُرک مالے سانو سوالک نبی کربلا حسین تیسا شکری آدھا کرنے کہ حسین ایسا تیسا شکری آدھا کرنے لگا کہ تُسا کو بچایا ہے پھر قبر شاک ہوئی ہر جمرات مولا حسین قبر اچھ بہر آندھا میرے پتری کہے فضائل دے رنگیں سننے نیاز مولا ایک خوبصورت جدت محنت دور حاضرت مطابق ایک تبلیغی حق سمدی جیسا سامنے کو ایک نظر آسی کہ اس پاک ممبرتے ایسے موضوع پڑھنے چاہیے دے پوری توجہ سوالک نبیوں کو حسین نال کر کے حسین سدہ شام پہنچتے ہیں فاتح شام کربلا دی شیر دی الخاتون علی دی علی مزاج دھی دی مزارتیں کیا بات ہے یہ تو نیرفان ہے شاہ جمال دے ایک سٹنڈر ہے ایک میار ہے شاہ جمال تھوڑی دیر واسطے نیاز حسین تھوڑی دیر واسطے اپنے جذبات تے کنٹرول پیسو تھوڑی دیر واسطے ایک میسیج ایک ضروری پیغام جنہ میں پہنچا ہوں نے کریم کربلا پہنچ دن شام علی دی 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 مزارتیں سوہ لکھ نبییں دی کتار لگ دی کریم کربلا بھیڑ دی مزارتیں آکے ہتھ رکھ کے آدھن علیہ تیری محنت رنگ لاؤ گئی ہے سلامیں جڑے اس موضوع تیمیرنا لگو لینے پہ ہو انہاں تک سلامیں علیہ سوہ لکھ نبی تیرا شکریہ ادا کرنا ہے میں خسین تیرا ومنونت مکروز تیرا شکریہ ادا کرنا ہے سوہ لکھ نبییں دی عظمت بچائیے میں حسین یہ سوہ لکھ نبی میرا سلام کرنا ہے میں حسین سوہ لکھ نبی نالا کے آلیہ تیری مزارتیں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے میں سوہ لکھ نبییں دی دستار بچائیے تو وہے جہے حسین بچائے یہ بھی جوٹی ہے یہ بھی نوکری ہے جو میں پیش کرنا پہ اتنا جذبات ہے یہ مبدت یہ بھی منزل ہے کہ تیرا پہنچ گئے ہو پہنو تو حسین دی مادہ اکرم ہے جنہیں دا فلائلیج بھی تیرا رون دے ہو اللہ ان آکھاں کو دنیا دیکھے سبا مچنبوا میرا آج دا موضوع ہے صرف ایک شعر کا سیدھ دا پڑھنے تھوڑا جب مسائب پڑھنے کیونکہ وقت تبھی احساس ہے اگر کاف کافی سفر ہے پھرڈیو جو بھی ہیں محسوس دینے میرا موضوع ہے علی دی عظمت آلی دی کتنی عزت دی مالک ہے میری سین کیا مقام ہے میری سین آلی ادھا سوالک نبی اکناللہ کے حسین شام میرے دا شکریہ آدھا کر نوح ہستیاں اللہ دا دین بچائے حسین ابن علی میرے پاسے دیکھ سو محول ڈسرب نہیں کرنا نیاز ہے حسین یادگار توفہ چھوڑ کے ویسا یاد کرے سو انشاءاللہ اور آلیہ بنت علی ماں حسین دی تو کوئی سلامت رکھے کتنی عزت دی مالک ہے میری سین میری جنت ہی نہیں میری یوقات ہی نہیں میری بسات ہی نہیں کہ میں جنابِ آلیہ تو کچھ تلاوت کروں جس دے گھرد کسید دنا قرآن ہوئے بلے شاہ جمال میرے نال کتنی عزت دی مالک ہے میری سین ایک سلوات سارے پڑھو نہ میں بات شروع کریں سارے سہبان مل کی اوچھی آواز میں ارزت کر رہے ہیں علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی بس بات شروع موضوع شروع علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی تکلیف ہو سی جنابِ آلیہ دی تائید شیعہ گھرد بند دہات بلد نہ ہو سکیا ارزت کر رہے ہیں علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی کوئی نہیں بیٹھا مجلسلسچ ہو ماہ حسین دی نہ ہتھر دے کرم فرما علی کی بیٹی اگر بولتا دیکھو کسید دنا ایک میسیج پیغام ہے ہتھی پومنہ کسید دنا نہیں میرے پاس نے نہیں کھائے علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی دنیا میں اگر ہوتی نہ بطول کی بیٹی تو یہ حاج یہ نماز اور یہ آزان نہ ہوتی ہاتھ بلند کر کے پورچ رکھنا رہے دری جی بسم اللہ کران اللہ امیان سلامت رکھیں لے لوگ ایک علام سڑھ دیں جی بسم اللہ مادشاہ میں نہ کروں علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی سلامیں تنہیں میار کو علی کی بیٹی اگر بولتا قرآن نہ ہوتی اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی دنیا میں اگر ہوتی نہ بطول کی بیٹی تو یہ حاج یہ نماز اور یہ آزان نہ ہوتی اہلیان شاہ جمال نظم شروع کریں بھی دی عزت تے سنسو علی دی دی عظمت تے ایک شیر کسیدہ دا میں قریب توں آلی محمد تکو سلامت رکھے حدیع کرو سلامات میری سیڑ دی عزت تے میں بات شروع اے علی کی بیٹی ہے ماہ حسین دی تو کو سلامت رکھے اے نوکر دی مینہ تے نوکر پڑیے لر سڑے ہو سی پہلے تو ساں اے نوکر تے کرم ہویا اے پاک سینڈ دا میں آر دیکھ رہا ہے علی دی 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 فضیلت کیسے نوکر بیان کر دی اے علی کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے ایمائیک کو آواز دے سو سلامت رہو علی کی بیٹی ہے کیا ہے علی کی بیٹی قصید دستانی نہیں قرآن دی پہلی آیت تو نہیں ہوئی ایک باپنا چاہنا جی میں نے دل میں آرہے سر جانے نیاز حسین علی کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے کیا ہے علی کی بیٹی پہلے تو آخری نوازی دیں پہلی قرآن دی آئے سر جا کے میرے پاس دیکھ رہا ہے ہاں بھئی ہاں ہاں خدا کے دی کا سارا علی کی بیٹی ہے ہاں ہاں علی کی بیٹی ہے اللہ نہیں جے کوئی نہیں بول سکتا ہے اب آج دن ان سے زادی جی فضیر رکھتے کسے جی منت نہیں جے کوئی نہیں بول سکتا ہے سبحان ہے پہلے تو آج دن ان سے زادی جی منت نہیں بول سکتا ہے اے آج کسے جی منت نہیں بول سکتا ہے علی کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے ہاں ہاں زاکر گھر لوگ بیٹھے ہو زاکری دے ان سمجھو ازاداری دے لکھنے ہو جھ کھڑا پڑ دا اگر کسیدے دی دنیا اس کو پہلے جدت سامنے آئی ہوئے خوبصورتی سامنے آئی ہوئے پھر میرا حق نہیں پھر میرا غائٹ نہیں اگر پہلی باری خوبصورتی کسیدے دی دنیا ان سامنے آئے محنت نہ در آوے تا پھر نوکرد حق نہیں رکھنا خدا کے دی کا سہارہ علی کی بولو سب سہران خدا کے دی کا سہارہ علی کی بیٹی ہے پہلے تو آخری موالی دی توجہ دوسری قرآن دی آیت آیا جلس کن کا اشارہ علی کی بیٹھ نہیں نہیں تو نہیں میار نہیں خدا کے دی کا سہارہ علی کی بیٹی ہے ازل سے کن کا اشارہ علی کی بیٹی ہے تیار ہو گئے ہو شیر پڑھنا چاہنا ہے جس کے مقام دے بیٹھے ہو پوری دے بجو نبی کے علم کی بار سے بطول ہے لیکن نبی کے علم کی بار سے بطول ہے لیکن علی کا علم تو سارا علی کی بیٹھ ہم جڑے بلن سکتے ہو اے ہاتھ کسی دے مہتاد سبحان اللہ ہاتھ بلند کر گئے حضری اللہ سیحت کے کاملہ بلاتا تھا اہت کسی دے مہتاد نہ ہو خدا کے دی کا سہارہ علی کی بیٹی ہے ازل سے کن کا اشارہ علی کی بیٹی ہے علی کا علم تو سارا کسی دے مہتاد کسی دے مہتاد نفاست سمجھ سکتے ہو خونسورتی دا نفاست گن سکتے ہو زہن بلند کر دیں کسی دے مہتاد کسی دے مہتاد کسی دے مہتاد بطول حال کی ہاں کسی دے مہتاد زمین کی ملکہ بدول ہے لیکن محافظت کائدارا علی کی بے کھای دے مہتاد کھای دے مہتاد کھای دے مہتاد سبحان میں راضی سعادات غیر سعادات میں تو رہو تراضی مولے کہنا تم سلامت رکھیں دعا دے واسطے ہی حاضر خدمت ہم کہ میری عقاد تو زیادہ دوسر دعا کر چکے ایک شیر میں بزرگند پڑھنے درجات بلندوں انہوں نے لوگاں دے جنا جنا بندے نہیں خاندان شیعہ کی تر تحصیل کوٹ دوں یہ ہو تحصیلے جیسے بچ کوئی امام بارگاہ نہیں اج سو تو زیادہ امام بارگاہ ہے اس برہوم دی محنت ہے انہوں نے تبلیغ دا آشر حقیقت دے سجد دہلیز سید آتے انہوں نے ایک شیر کسی دے دا حکم دی تعمیر طبیعت ہے سوڑاوائی کسی دے گرمی باقی بون زیادہ ہے میں زور لاکے کسی دے پڑھ سا انشاءاللہ ریت نہیں کرنی خیبر دا میدان چالی دی دا اعلان انتالی دن ختم پاک رسول دی فوج لڑ لڑ کے ختم درجات بلند ہو ان بٹی صاحب دے وادین کھانڈ دی آفتان گھول گھتانے اسلام دی بٹی ساری جنگ جنگ خیبر سلامت رہو اسلام دی بڑی ساری جنگ خیبر پورا عرب کٹھائی انتالی دن لڑی بھائی زہیر پہلی تے آخری سلام دی او جنگ جنگ انتالی دن لڑی ہے اس جنگ پاک رسول دا جانی نقصان کوئی نہیں مالی نقصان ہے سردینہ سمجھئے انہوں نے اگلی گلدلو تک گر میں انتالی دن نے ایڈی سیفٹی نال مسلمان جنگ لڑ دے رہے ان پاک فوج ایڈی مہتاد طریقے نال جنگ لڑی نے جو انتالی دن جنگ بھی ہوئی ہے اور جوانہ کو خراش تک رہی ہے آخری دن باقی میرے پاس دکھائے آخری دن باقی اپنے خیمیچ اللہ دی مکمل رحمت پریشان بیٹھے ذات واجب دا میسج آگیا ہے میرا محبوب تیری پریشانی میں اللہ تو برداشت نہیں ہوں دی مالک توڑے حکم دے مطابق سرزمین خیبر تے پہلا قدم رکھ کے میں اعلان کیتا ہے چلیس من دن ابر کے لاسی نہیں خیبر بولو تے صحیح خیبر فتح ہو سی انتالی دن مکد ہے دن ایک باقی ہے جنہ انتالی دن اچھ کج نہیں کیتا علی دے فضائدہ زلد لاسی اور جرمی دور ہو سی شاہ جی میرے پاس دکھائے جنہ انتالی دن اچھ کج نہیں کیتا اوہ ایک دن اچھ مرحب انتر خیبر ساریاں مصیبتاں یہ نہیں جھیل سکتے ذات واجب دیاواز یہ خیمے جو پریشان کیوں ہیں انتالی دن ہو گئے دن ایک باقی ہے پریشان نہ ہو ماتا کیا کروں ذات واجب دیاواز یہ پریشان نہ ہو خیمے تو بہرہ مدینہ نے پاسے مو کر اونکو سادمار جائے کو میں بڑھائے ہی نبیان دی موشکر سرکار نے اپنے دست مبارک اٹھائے اپنی دستار مبارک اپنے دست مبارک ترکھی سردار نے عمر کی تے مدینہ ویندی ہوئی ہوا کو سرکار میں ہوا رک میں محمد پیغام میں میرے ویر علی تک پہنچا دے تھوڑا جب ان پہنچیں میرا پیغام میرے ویر علی تک پہنچا اس سے لمحے دی اکاسی وزرگوں کیتی ہے کسیدہ لکھنے طبیعتیں سنا رہے وہاں سرکار نے جڑی گل ہوا نل کیتی ہے تھی ہوا نجڑا پیغام حسنین دے باب بیجان جوال میرے پاسے لکھائے حسنین دے بابی تھی جڑا پیغام ہوا پہنچا جائے طبیعتیں سارے ہیں دی گرگی نولیہ دے چارمنٹ میرے پاسے لکھائے ادست مبارک سرکابلا تشبیح سرکار دا چہرہ مبارک مدینہ لے پاسے سرکار پویا دل تاجے ولیہ میں جگر ونگر ترکھوں سرکار پویا دل تاجے ولیہ مدد نبیہ تاجے ولیہ مدد نبیہ حسنین میں آئی میری محنت رکھیں مدد نبیہ تاجے ولیہ جیو شای جماع ہاتھ براند کر کے ہائے لیہ مدد نبیہ مدد نبیہ تاجے ولیہ نبیہ تاجے ولیہ مدد نبیہ آپجہ لا فتح آئی اجم ہیں نلوڑا پویا تاجے ولیہ بہت مہربانی بسم اللہ میں کو ٹائم ڈیسز زیادہ اے دری نبی مسجد تشریف فرماؤن تین مربع کی تا لپا ایک لپا ایک پانا حاضر نوکتر حاضر کمبر نہ لائن چونکہ دے یالی توڑی قدمہ ہی تحکمہ ہی بیٹھا کہیں دلان گلہ پیکنے دیو سنگار میں دیر دواکتری جلدی کر سواری پیش کر دلوکار پیش کر سواری پیش کر دلوکار پیش کر کمبر سواری پیش کی تی حسنہ اینڈا پاک بابا گھوڑے دے قریبا یا گھوڑا جی یالی جڑڑ دے میں یالی تیروں تو سواروں میں لگا ترائے کم ملیک راں کٹھے نہیں کی تی آج علی کجل دیے چاپک مرے سا پیر دی ٹوکر ریسا لگا ہم دی چکیڑے سا علی دی نہ لائن دے مورکی دے یالی پوری زندگی میں سکھنا ریاں دل کھول کے بھجر دے موقع تا یالی میں کھڑتا رہی ایت سلامت رہنے زندگیہ سلامت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یالی میں کمزورا تاریخ پڑھ کر دیکھو کمزور جیسی سواری تے چڑھ کے مولک خیبر آیا ہے یالی میں کمزورا یالی تیری نالائن دے قسمیں تیرے مودت جو میں کمزور نہیں یالی پتران دے شاروں نے اندیر نہ کر یالی جلدی کر میری زینے چاہ اگلے قدم کی لائے کاموز دی چوٹیت نہ ہوئے دتا یالی دی سواری بڑھ کے آیا نہیں جیو شاہ جمال جیو شاہ جمال دوسری گل میرے پاس لکھائے تھوڑا جائیں مائک کو آواز دیسو ماہ حسین تی تو کوئی سلامت رکھے اللہ توری زندگی دراز فرماؤں گا اکنہ ہی ناکھ ہوں جو اتنی شدت دی گرمی نہ ہو گیا میں تک نہیں آنکھ ہے نہیں سونڈا لے اپنے چھیڑے نہیں ماہ حسین تی دکرم ہی دیر سارا ہے لیکن گرمی بہت زیاد ہے دوسری گل تیرے امام نے اپنی ذروف کارنال کی تھی کہ تلوار میں علی جاندہ جنہے کار خانے جو بڑھ کے توانے ہیں تیرا چلنا میں علی جاندہ تیرا پیپرنا میں علی جاندہ تیرا مارنا میں علی جاندہ تیرا بچانا میں علی جاندہ میرے کمزور گھوڑے دیگل سنی آئی عالم اسلام کٹھا ہے میں علی دی حملے دے کھنواستے پوری کائنات کٹھی تاریخ اسلام دی وڑی ساری جنگیں پورا عرب کا ٹھائم ہے علی دے حملے دے کھنواستے میرے گھوڑے جلدات کھن چکی ہیں تیری تیاری کیا ہے کیا دی تیاری نال تو میرے نال پیٹل دی تیرے امام دی گل مکی تلوار میں آمج بھڑکن لگئی علی مولد یتنہ دے بوسکر کے مسکرہ کے پیادیے آج میں اقرار کر دیا جا کے فنر کر دیا جایلی 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 سلامت رہو آباد رہو سلامت رہو ماہ حسین میں زیادہ نہیں پڑھنا پریشان نہیں تیری تیاری کیا ہے تیرے جد بات کیا خل اللہ دکار خانے دی بڑیوی تلوار تیری امام دی حد شمن لگ گئی جی مسکرہ ہونڈا گئی مسکرہ کے پیادیے آج میں اقرار کر دیا جا کبھی نار کر دیا آج میں اقرار کر دیا جا کبھی نار کر دیا سر اڑا دچ ہوا ہاتھ تیرے نالی آدھی پیاتا جے ملی آج میں اقرار کر دیا آج میں اقرار کر دیا آج میں اقرار کر دیا سلامت رہا آہ بیٹی ساہ آمین پیر ورنالا اجر گئی اٹھارا بھراوان دی بھیڑ جی میں در ترہ مزاج ہے نا بزرگان در ایک زہین مقصود جی آنداز ہے بسم اللہ در شواب بابیں اونی پڑھ دیو میں نا لائک دکان دے نا لائک زیور آئے کرنی اس گرمی اچھ مہرمزان اچھ روزے نال تری آئے کبول نا لائک دکان دے نا لائک زیور لائکت تھا اچھ پاک شاہ جمالہ لے مردی ہوئی دیگر کو سکے بھرا دلاشتوی میں رنگھیج میں لگ دی کجلائی سلام کر کے آدھیا جاگیر دمالک بھیر شاہ پہ ویندی اللہ اکبر اللہ اکبر مہا حسین دی تجھے کوکا قبول فرماوے بھئی ایک ایک ویندی اجازت بس ختم ایک ایک ویندی اجازت تو سا بڑے رام نہ سنے گرمی بھی بہت زیادہ ہے ایک ایک ویندی جا لے تم بہن کو ملیے جنہیں نو ریتے سنتے بھائے بی بی آدھیا سجاد تو نہ روئیوئی دہیرے میں لٹھی تے ونیا جو ریتے مدوند پھو تے سنتا کیونکہ جنہیں گلییں جنہوں نے ملے پاسا دکھائے ایک ایک ویندی جا لے ملی ملدر پردیان اٹھا دیا گوڑیاں زمین تے نانائیں جب پہلے لہے پھائیں نہیں سمجھائی شاہ جمالالوئی میں لٹھیے جو میں اپاس گھوڑے دلتھا مہا حسین تے دولا پرسا کا گھول فرماوے ایس رانگنال بھیرا دی لاشتے آئی تے ایس رانگنال بھیرا دی لاشتے پتھر ہٹائیں لاش پر آمد ہوئی کٹیوں یا رکند علی دی دھی جھن پھائی موت مادم کر کے پیادیے ویر ویبال رول گئے نی بھیرا دی وال کھول گئے نی رو مارنے رو مارنے رو مارنے رو مارنے ازادار کو حسین نے ماتمی کو میں صدگ اپاہ میں لکھواری و لکھا جان پہئے بھیرا دی لاشتے کٹیوں یا رکھا چنگے پیا دیئے ویر ویبال رول گئے نی بیری دیوہ کھل گئے میں کربلا دیکھے ہاں حاملہ سچیندی رئیہ میری مکان ہے رہی حصہ دی ہو گئی ہے میری عقاد تو زیادہ رو گٹھے ہیں بھین جو بھیراہ نڑ گرلن کیتی ہیں شاہ جمال علیہ و تسہ حسین بھی بولی ہے جو کوئی ہے سیدہ دے سارے جو آیا میری کندے کے ڈنالی دی سجاد دے زجیرہ دے پانی پانا دی سکینہ کن گئی شبیر دی گرم کی منبر دی قسم رسیہ لے ہاتھ ذہنہ پہر کٹین اچھا لین کر کے پیادیا تنید ہی کھوم کی کریا رسن میں ویر پھئی کریا آئے بھیراہ کر دعاہ آئے شام وید بھئی کے دن میں تیلہ آباد رہے ہیں آباد رہو نیاز حسین جس واسطے محنت کر رہے ہیں شام پہ ہی بھئی نہیں ہوں میرے پاس دکھائے شام پہ ہی بھئی نہیں ہوں لاش حل گئی ہے کٹیوں ہیں نگیں چو آزی آلیا ود ود شام دا نا کھڑی چاہیے نہیں شام کو جان دی ہیں کیرہ بندے جڑاوں میں بھی دھمزان کو ہے نہ کر سکسی بی بی آجے میں تب آبے دا چیرہ کنان نٹھا سیدہ دے آنکھیں دے دے گو شام دا تارف کرام میرے پاس دے گای سید ویٹھے ہو بی بی آجے کارہ حسین کٹیوں ہیں رکاں پتھریں چو بولیاں سیدہ دے ہندچوی چاہاہاہ چاہاہاہ کہ دے ترائے سو گلیاں کے اوشہر دے آٹھ بذار جتار سیاں پا کہ تڑھنا یہی منی ماں دی مرسا سیادہ دا حرمہ اللہ عبادت کبول فرما دکھی تنے امت نے دیئے تھے اور آبے بطول کو سن سن کے پتھلوں کے قلیجے پکھر گئے موضل سمئے چوکے زہیر لیادر تائم صاحب میبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد دیشان افاس بلونج ان کے بعد نصر تباہ چانگیو صاحب بھی پہنچ گئے ان کے بعد پیرل تاف شاہ صاحب بھی موجود ہیں علامہ ذلقہ آئے در چتر اور ٹھیک پانچ بجے پیری قبال شاہ صاحب آب بجارہ و میبر پہ پہنچیں گے چھوکے پرسو اس بارگاہ میں مجلیس ہے اور چک گازی پیر پرسو مجلیس ہے دو تین دو بجے شروع ہوگی چک گازی والی مجلیس جس میں پیر فراد ایدر کازمی اور علطاہ محسی صاحب مولکہ تابوت چک گازی پرسو برامد کرائیں گے اور اس بارگاہ میں پرسو پیر گیون شاہ ملک امیر جعفری فراد ایدر کازمی جلیس ایدر شاہ نصر تباہ چانڈیو امیر جعفری تقریباً آٹھ نو شفیات ہیں پرسو اس بارگاہ میں اور چھے بجے مالکہ تابوت برامد ہوگا ماتمداری بھی ہوگی بائی رمضان کو پھٹری شانہ پر مجلیس ہے جس میں پیر امداد حسین شراضی پیر محمد حسین شاہ شراضی الطاف سر ملسی الطاف سر قادمی امجد شاہ کافی داکرین ہیں بائی رمضان کو پھٹری شانہ پر اور پری رمضان آٹھ جون ہے نمہ ڈھکو شانہ پر دس جون کو پیر کمال صبح روڑ بجے ملک سپلان گلو صاحب دس بجے علی ناصر کلاہڑا ان کے لاوہ آگالی اتھین حاج ناصر خان وسیم ملک علی ریضہ کوکر رام ربانی لیاکہ سمندوانا سید علی ریضہ شاہ دعوت خیل منتظر بادی علامہ ادھر حیدری سیدان رضا سابر الطاف سر ملسی مرید حاشم سید محمد عباس رضوی سید شفقت رضا چانہ سادا یہ سارے دف جون کو پیر کمال میں خدا سرمائیں گے بارہ جون جو مجلس ہوتی ہے مرکزی مان برگ آفظہ بار وہ بارہ اور تیرہ جون کی راپ ہوگی آفظہ بار علی رضا خوکر پیر مضمبر شاہ لیاکر سینس مندوانا زوار حسین کمار آفکائن پور یہ سارے بارہ جون کے لاکر ہیں دو جولائی کو مڈھوڑا کلاں جو سالانہ مجلس جون میں ہوتی ہے وہ دو جولائی کو ہوگی آگا علی حسین پیر اقبال سین شاہ پیر مشتاق شاہ پیر محمد حسین شاہ علی ناصر تلہڑا ملک سکلین گھلو خان وسیم عباس بلو جو منتظر مادی قاضی وسیم سبتر زیرم عباس زکی الطاف سین محلسی اور بھی ذاکرین ہیں دو جولائی کو مڈھوڑا کلام ہیں اور گیارہ جولائی سے پندرہ جولائی تک خمسہ ہے دربار پانچ پیر پہ جس میں رولانہ پیر ریاض سین شاہ رتو وال اور خان وسیم عباس بلو صاحب اس میں کتاب فرمایا کریں گے اور تری دکار لکھی شاہ علامہ غلام جعفر جو اس میں اتقافی ذاکرین ہیں بارہ دلہ جو بھی لکھی شاہ سلانہ مجلس ادا ہے اور چونکہ محرم اس بارگاہ میں رولانہ رات کو علامہ منور عباس گدیری اور مرید حاشم صاحب کتاب فرمایا کریں گے تھٹا نور شاہ رولانہ محرم سید نجمل حسن آف نو تک وہ کتاب فرمایا کریں گے لکھی شاہ محرم سید ریت عمران شرادی اور پیر مندور فین شاہ آف سو دلال یہ سارے کتاب فرمایا کریں گے کربل جسے کہتے ہیں وہ جنت کی گلی ہے دعا ہے کہ ہر مومن کو مولا زیارات نصیب فرمائے میں ایک گزارش کروں گا کیونکہ بڑا دکھ ہوا ہے مجھے کہ میں بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ اگر میں سارا یہ صفحہ پڑھوں تو وقت کافی بات جو ہوتی ہے لمبی وہ مقتصر ہو جاتی ہے میں بار بار پہلے بھی تو کہ اگر مجھ پہ ان کو اعتماد ہے تو یہ کافی میرے حوالے کی گئی ہے تری لاکھ رپے کی زمین خریدی ہے بارہ اپریل مجلس کرواتے ہیں محلہ نواپورہ پڑی بٹیاں سارے غریب لوگ ہیں ریڈیاں لگاتے ہیں وہ وہاں پہ نہ مسجد اشیاء کی نہ بارگاہ ہے یہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے اور تقریباً یہ گیارہ رمضان سے میری ڈیوٹی ہے اور جتنے اب تک میں نیاز اکٹھی کر چکا ہوں وہ بانیاں تک پہنچی ہے اور آپ کی بھی انشاءاللہ پہنچے گی آپ محربانی کریں جو حضرات اس بارگاہ میں پہلے زمین خرید دی جائے گی پھر بارگاہ بھی بنے گی اور انشاءاللہ آپ کی دعا کے صدقے میں وہ محربانی کرو چونکہ دو تین شخصیات نے جو لنگر دیا ہے وہ تقریباً صادات برادران میں سے ابھی تک کوئی نہیں تو محربانی کرو چونکہ آپ کے علاقے میں شیعہ بھی کافی ہیں اور مولا نے آپ کو حضر بھی کافی دیا وہ غریب لوگ ہیں محربانی کرو انشاءاللہ یہ آپ کی نیاز لنگر جو انہم مولا نوات پھولا چونکہ لائیو ہے وہ دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے پوری دنیا سن رہی ہے آپ کا ایک ایک پیسہ وہاں تک پہنچے گا اس بارگاہ میں لگے گا محربانی کرو بارگاہ کی تعمیر میں حصہ ضرور ڈالو کربن جسے کہتے ہیں وہ جنت کی گلی ہے اس دشت کی آگوش میں تقدیر پلی ہے انسان کی شارگ میں خدا ڈھوڑنے والو ترحید کی شارگ میں تو حسین ابن علی ہے بولو ملکے سارے احید علی دا پھر زہیر لیا کرتھائیں آپ سید والا قرصہ سرائے شام کو قرصہ دیں گے دا پھر زہیر لیا کرتھائیں سارے